مکت المکرمہ دوہزار بیس کے آغاز ہی میں جب دنیا کو کرونا جیسی وبا کے امتحان سے دوچار ہونا پڑا اور جب یہ وبا ان دونوں مقدسترین شہروں تک بھی پہنچ گئی تو سعودی حکومت نے اس وبا سے نمٹنے کے لئے انتہائی غیر معمولی اقدامات کیے ان اقدامات میں سے ایک انسٹرکشن ایسی بھی تھی کہ دونوں مقدسترین مساجد میں سے کالین اٹھوا دیے جائیں خادم حرمین شریفین کے احکامات کے این مطابق جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برامدوں سے بھی کالین کو اٹھایا گیا تو ان کے نیچے سے کچھ ایسی تاریخی چیزیں برامد ہوئیں جن کے بارے میں محض اہل علم ہی جانتے تھے اور وہ عموماً مسلمانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہتی تھی پیپ لائیو کے آج کے سیشن میں آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کالینوں کے نیچے موجود زیارات کے بارے میں آگاہ کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بننا مت بھولئے تاکہ ایسی تاریخی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روز مرہ زندگی میں شامل رہیں دوستو آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ایسے کونے کے بارے میں بتائیں گے کہ جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی نوش فرمایا کرتے تھے اور یہ کونہ زمانہ جدید میں ظاہرین کے نظروں سے اوجل ہی رہا اس کونے کی داستان انتہائی دلچسپ ہے اسے بیرے ہا کے نام سے جانا جاتا ہے اگرچہ بہت سی معلومات پر علماء اکرام میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن چلیے آپ کو ایسی انفومیشن دیتے ہیں جن پر امت کا اتفاق ہے دوستو اگر ہمارے سننے اور جاننے والوں میں سے کسی کو مسجد نبوی میں حاضری کی سادت مل چکی ہے تو وہ جانتے ہوں گے کہ گیٹ نمبر 21 کا نام باب الفہد ہے اگر اس دروازے سے داخل ہوا جائے تو پہلے تین پلرز کو چھوڑ کر تیسرے اور چوتھے پلرز کے درمیان آپ کو چند گول نشانات نظر آتے ہیں ان گول نشانات کو واضح کرنے کیلئے ایسے پتھر استعمال کیے گئے ہیں جو مسجد نبوی کے اس احاتے کی فلورنگ سے مختلف ہیں پچھلے کئی برسوں سے یہ نشانات تو عمومی طور پر کارپٹس کے نیچے ہی چھپے رہتے تھے لیکن کرونا وبا کے پیش نظر جب مساجد سے کالین اٹھوا دیے گئے ہا یعنی اس کومے کے ہیں جسے حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے اور اللہ کی راہ میں وقف فرما دیا تھا آپ نے یقیناً آج سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جانب سے وقف کیے گئے کومے کے بارے میں تو ضرور سن رکھا ہوگا اس کومے کے بارے میں اسلامی تاریخ میں ذکر بھی ملتا ہے مگر یہ کومہ جسے حضرت ابو طلح انساری نے اسلام کی راہ میں وقف کر دیا تھا یہ اعلان حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کے خاص آیت کے نازل ہونے پر کیا تھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلح انساری مدینہ کے مالدار ترین افراد میں شامل تھے مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ کھجور کے درخت حضرت ابو طلح انساری کے تھے بیرے حا کے نام کا ان کا ایک باغ تھا جو انہیں سب سے زیادہ محبوب تھا اور مسجد نبوی کے بلکل قریب بلکہ اس کے سامنے واقع تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس باغ میں اکثر تشریف لاتے اور اس کمیں کا پانی نوش فرمایا کرتے اس کمیں کا پانی بڑا شیری اور خوشبودار تھا جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی یعنی تم اس وقت تک اچھائی تک نہیں پہن سکتے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو مال تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو تلہا انساری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا یہ محبوب ترین کمہ مسلمانوں کے لئے وقف کرنا چاہتا ہوں میں اس کمے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اس امید پر کہ اس کا عجر و ثواب مجھے آخرت میں ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں مناسب سمجھیں اسے خرچ کر دیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ شاب باش بہت امدہ مال ہے بہت امدہ مال ہے بیرہا کے نام سے مشہور یہ کمہ بلاخر رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور پھر یہ کمہ کئی صدیوں تک مسلمانوں کے لئے ٹھنڈا میٹھا پانی فراہم کرتا رہا کئی صدیوں کے بعد جدید دور میں جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کرنا پڑی تو یہ کمہ مسجد نبوی کے برامدوں میں شامل ہو گیا لیکن اسلام کی دوسری مقدس ترین مسجد کی توسیع کے دوران بھی اس کمہ پر نشانات لگا کر اسے کالین کے نیچے ڈھک دیا گیا جس کی وجہ سے کئی برسوں تک یہ لوگوں کی نظروں سے اجھل رہا لیکن آج بلا آخر کرونا وبا کی وجہ سے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارپٹس اٹھائے گئے تو یہ کمہ دوبارہ منظر عام پر آیا اور اس وقت جس محدود تعداد میں لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے تو وہ اس کمہ کے اثار اس کے نشانات دیکھ کر اس کی تصاویر بھی بنا رہے ہیں بیرے ہا کے نام کے حوالے سے علماء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے کچھ لوگوں کی رائے میں یہ کمہ جس کا نام ہا ہے ایک قبیلے کا نام تھا کسی عالم کا ماننا ہے کہ یہ کسی شخص کا نام تھا جبکہ یہ رائے بھی موجود ہے کہ اس کمہ کا نام ہا شام ہی کے ایک شہر ہا کے نام سے پڑا ہوگا اس کمہ کی چوڑائی اور گہرائی دس میٹر اور تیس میٹر ہے جبکہ روایات کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے پانی نوش فرمایا کرتے تھے چنانچہ اس کا شمار بابرکر ترین کموں میں ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی مدینہ منورہ میں کئی ایسے کمیں پائے جاتے ہیں جنہیں بابرکت تصور کیا جاتا ہے ویسے تو مدینہ منورہ جیسے شہر جانا ہی ایک بہت بڑی سادت ہے مگر اس مقدس شہر میں بھی چند مقامات ایسے ہیں کہ جن کی نسبت براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ مقدس تصور کیا جاتے ہیں ان مقامات میں وہ کمیں بھی شامل ہیں جن کا پانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش فرمانے جایا کرتے تھے اس میں سے ایک کمہ وہ ہے جس کی داستان ہم سب نے سن رکھی ہے کہ عثمان غنی رضیرہ تعالیٰ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق وہ کمہ ایک یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا مدینہ حجرت کے بعد مسلمانوں کی ملکیت یہ پہلا کمہ تھا اور چودہ صدیان گزرنے کے باوجود آج بھی اس کمہ سے پانی حاصل کیا جا رہا ہے اور مسلمان اس سے استفادہ کرتے ہیں دوستو عربی زبان میں کمہ کو بیر کہا جاتا ہے اور حضرت عثمان رضیرہ تعالیٰ انہوں کے نام نامی سے وقف یہ کمہ بیر رومہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کمہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بیر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اسی طرح مسجد کبہ کے بالکل سامنے بیر خاتم ہوا کرتا تھا کہ جس میں حضرت عثمان غنی رضیرہ تعالیٰ انہوں کی دور خلافت میں ان کی انگوٹھی گر گئی تھی یہ وہ کمہ تھا کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تشریف لایا کرتے اور اس کمہ میں قدمین مبارک ڈال کر بیٹھا کرتے اسی طرح بیر بزعا بھی ہے کہ جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت اور دعا کی وجہ سے اس کے پانی سے کسی بھی بیمار کو غسل دیا جاتا تو اسے شفا نصیب ہوتی مدینہ منورہ کے اطراف میں بیر غریص بھی ہے کہ جو خاک شفا سے متصل ہے لیکن یہ کمہ اب خوشک ہو چکا ہے مدینہ منورہ شہر کے اندر بھی اسی طرح کے کئی تاریخی کمہ موجود ہیں باغ اور بیر سلمان فارسی رضیرہ تعالیٰ انہوں کی بات کی جائے تو یہ وہ باغ ہے کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کھجوروں کے کئی پودے لگائے تھے یہاں بھی ایک کمہ ہے جو اس پورے باغ کو سیراب کرتا تھا اگر بیر بسا کی بات کی جائے تو حضرت ابو سعید خدری کے گھر سے متصل اس کمہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اقدس دھویا کرتے تھے اور مدینہ کی حدود سے باہر مکہ کے جانب جاتی ہوئی سڑک پر بیر اروا بھی ہے کہ جس کا پانی بھی اکسیر مانا جاتا ہے تو دوستو مدینہ منورہ میں موجود یہ وہ چند تاریخی کمہ ہیں جن کی نسبت براہ راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن